جی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنگ ٹینک وید راشد اجازی اور ہمارے ساتھ شریکہ گفتگو ہیں جناب مسرد اجاز خان صاحب آپ یہ شعبہ پروپٹی کا جسے سٹیٹ ایجن کہا جاتا ہے ان کی ایک پورے پاکستان کی صدا پر فیڈریشن جس میں چاروں صوبے ہیں پنجاب اس میں ہے کے پی کے ہے سندھ ہے بلوچستان ہے ایون ازاز کشمیر اور جی بی گلگل بلستان وہاں کے بھی لوگ اس میں شامل ہیں اور ان کا جو کہنا یہ ہے کہ وہاں کے تمام پورے ملک بار کی سکسٹی فائیو جی ہاں پینسٹھ اسوسیشن نمائندہ کوئی دکھاوے کی نہیں جو کام کرنے والی اسوسیشن وہ آئیں کٹھے ہو کر ان کی قیادت کے نیچے چونکہ یہ چیئرمین ہے فیڈریشن آفری ایلیٹرز پاکستان کے تو ان کی قیادت کے نیچے یا فیڈریشن کے پرچم کے تلے سب اکٹھے ہوئے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے جو مذاکرات جو گورمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے جن کا ذکر کر چکے ایک سال مذاکرات چلتے رہے تو میں پروگرام کے درمیان میں ان کو مبارک بات ضرور دینا چاہوں گا ریکارڈ پر آ جائے کہ اتنی آپ نے کامیہ مذاکرات کیے اور اپنے اس کو مقاعد کی شاہستہ انداز سے منوابی لیا تو بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کو بھی اور حکومت وقت کو بھی جس طرح آپ نے وہ ذکر کیا کہ باتیں مانے گی الحمدللہ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو آپ کا ایک نکتہ ہے اور بڑا اہم نکتہ ہے خان صاحب جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کے جو اڑائی لاکھ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے دو لاکھ پچاس زار لوگ اس بزنس سے وابستہ ہیں اور وہ اگر اس کو بقیدہ قانون سازی کے ذریعے ان کو سٹیم لین میں لے آئیں وہ اس نیٹورک میں جسے کہتے ہیں ٹیکس نیٹورک اس میں اگر آ جائیں تو خان صاحب جیسے آپ نے بات کی ہے اور میں تو اس بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ڈائی لاکھ افراد کاروباری افراد جو ریال سٹیٹ سے مطلقہ ہیں وہ اگر ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں تو ملک کے خزانے کو تو بڑا فائدہ ہوگا تو سوال یہ ہے آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دی ہے میں دعویٰ اس لیے کہوں گا کہ یہ ایسی بات ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں لوگ تو گبراتے ہیں کتراتے ہیں ہمارے خاص وہ ٹیکس کلچر کے تناظر میں تو اگر یہ ڈائی لاکھ بندے نئے اوف مائی گاڈ یہ اتنے آ جاتے ہیں تو یہ خوشخبری ہے بہت بڑی قوم کے لئے خوشخبری ہے ہمارے خزانے میں دیکھیں کہ دلدل پیسے آئیں گے کہ ابھی میرا خیال ہے کہ ہمارا تو بجٹ کا بہت سارا جو خسارہ ہے وہ اسی سے پورا ہو جائے گا اس کو کس طرح آپ عملی رنگ دیں گے اور کس طرح آپ پر امید ہیں اور ایک اچھی نویدہ میں دینے ہیں نوید میں سے خوشخبری کہہ رہا ہوں ناظرین یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ڈائی لاکھ نئے بندے اور ظاہر ہے یہ کچھ چھوٹے نہیں ہیں جو ریل سٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں آپ کو پتہ ٹرانسکشن لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے تو ٹیکس بھی کافی آئے گا تو اس نوید کو آپ نے قوم کو سنا تو دیا ہے تو میں چاہوں گا کچھ عملی تشکیل کریں کہ کس طرح ہی آئیں گے اور پوسیبل ہے کہ آپ کی بات یہ مانجیں آپ کی ڈائی لاکھ جو ہیں ریل سٹیٹ ایجنٹس خوش دلی سے ٹیکس دے دیں حضیر صاحب بڑا پیارا سوال ہے آپ کا میں آپ سے پہلے گزارش کروں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیکس کلچر نہ ہونے کے برابر ہے جو شخص جتنا معذرت کے ساتھ ٹیکس میں بدیانت ہی کرتا ہے میں کہوں گا نوے فیصد اس ملک کے لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ بھی غلط ادا کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ جن پہ ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس ادا ہی نہیں کر رہے ہیں پھر ہم خواہش کرتے ہیں کہ لندن کی طرح امریکہ کی طرح ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہو ہمارا ایڈوکیشن کا سسٹم ہو ہمارا ویل فیر کا سسٹم ہو ہم ہر چیز یورپ کی طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں امریکہ کی طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ان ملکوں میں لوگ دیانت داری سے اپنی انکم کا چالیس فیصد ٹیکس کے طور پر ادا کرتے ہیں نتیجے میں کھرموں روپیہ ان حکومتوں کے پاس ایک جو ٹیکس کی مد میں آتا ہے اس سے بہت آسان ہوتا ہے ہر چیز اگر میرے ملک کے تمام لوگ دیانت داری سے ٹیکس ادا کرنا شروع کریں ہجائے صاحب میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ہاسپیٹل اتنے بڑے ہوں گے ہر مریض کے لیے ایک کمرہ ہوگا اور ہر دس مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہوگا اور ہر پانچ مریضوں کے لیے ایک نرس ہوگی اگر میرے ملک میں لوگ دیانت داری سے ٹیکس دینا شروع کریں تو اسکول دنیا یورپ اور امریکہ سے شاندار اسکول ہو سکتے ہیں اگر ہمارے ملک میں لوگ دیانت داری سے ٹیکس دینا شروع کریں تو ساٹھ سال کی عمر کے بعد جو اولڈ ہاؤسز بنیں گے اپنے گھروں کو چھوڑ کر لوگ ان اولڈ ہاؤسز میں رہنا پسند کریں گے شرط یہ ہے کہ ہم دیانت داری سے ٹیکس ادا کرنا شروع کریں میری ریال اسٹیٹ کمنٹی الحمدللہ محبے وطن ہے ہم اپنی کمنٹی کی طرف سے آپ کو میں ایک ارز کر رہا ہوں ہم اپنے ملک کو بنانے کے لیے چلانے کے لیے اگر ریالٹر کونسل بنائی جاتی ہے تو الحمدللہ دھائی لاکھ ریال اسٹیٹ ایجنٹ اپنے آپ کو نہ صرف ٹیکس میں ریجسٹر کرے گا بلکہ دیانت داری سے انشاءاللہ ٹیکس بھی ادا کرے گا ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے اور میں تو خوش ہو رہا ہوں سچی بات ہے چونکہ یہ باتیں ایسے ہیں جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہیں اللہ کرے اس کی تابعیر ملے لیکن جس طرح آپ کا عظم ہے اور جس طرح آپ اظہار کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس پر عملی کوئی نے کوئی صورت نہیں کلے گی لیکن خان صاحب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ جیسے لوگ محب بے وطن لوگ اورنسٹ لوگ دیانہ دار لوگ ذمہ دار لوگ فرشناس لوگ جن کے دن میں قوم کا درد ہے اور ان احساس دیانہ داری بھی موجزن ہے یہ تو یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں الحمدللہ ہونا بھی چاہیے اب دوسرا انڈ ہے کہ آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں ذمہ داری سے دینا چاہتے ہیں دیانہ داری سے ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسرا انڈ جو وصول کرنے والا ہے جو ہمارے سرکاری اہلکار ہیں جس طرح ٹیکس کلچر سے جو ہستا لوگ ہیں ٹیکس کے متعلقہ اہلکار سے لے کر اعلیٰ ایف بی آر کے چیئرمنٹ تک جتنے بھی درمیان میں آپ فیصر آتے ہیں آپ کے آئی ٹیو آتے ہیں کمیشنر آتے ہیں دوسرے سارا ایک پورا کا پورا ایک نظام ہے ایک ڈانچہ ہے بیوروکریسی کا اور اسے حکومتی بھی آپ وہاں پر بھی دیانہ داری کا جو کلچر ہے اس کو کس طرح ہم چونکہ عام بندے کا جو ٹیکس دیتا ہے اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ میں تو ٹیکس دینے کو تیار ہوں لیکن میرا ٹیکس کیا دیانہ داری سے کرچ ہوگا وہاں خود بور تو نہیں ہوگی وہاں پر تو کوئی معاملات بددین کی نظر نہیں ہوگے بلکہ جس طرح کرپشن کی داستانے ہم سن رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں کہ آپ دیانہ داری سے پیسہ خزانے میں جمع کر رہا دیں ادھر کرپشن کی نظر ہو جائے اس ایڈ سے دیانہ داری کا کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں حضرت صاحب بددیانتی give and take کا نام ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں میں اگر فرض کیا ایک پانچ کروڑ روپے کا گھر بیچتا ہوں میں اس کی ریجسٹری کرانے کے لیے جاتا ہوں ایک کروڑ کی چار کروڑ کی میں بددیانتی جھوٹ بول رہا ہوں نتیجے کے طور پر میں ایک ڈیٹھ دو لاکھ روپے کی رشویت دوں گا میں پانچ کروڑ کی پراپٹی بیچ رہا ہوں میں پانچ کروڑ کی ریجسٹری کروانے جاتا ہوں کسی کی جررت نہیں ہے مجھے ایک سو روپے مانگے کیوں میں بددیانتی نہیں کر رہا آنسٹ بات ہے میں چیلنج کروں گا آؤ نکالو اور سب ریسٹار صحیح کام کو کرنے کا پابند ہے میں ہر متعلق افسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں آپ کیسے میرے ملک کے ریونیو کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ میں آپ کی رشویت کے لیے ایک کروڑ کی ریجسٹری کروں میں پانچ کی کروں گا مجھ سے کوئی پیسہ نہیں لے گا میں پانچ کروڑ کے جو پیسے جمع کراؤں گا وہ حکومت کی ٹریجری میں جائیں گے وہ میرے ملک کے بنانے کے لیے جائیں گے اگر ہر شخص دیانت داری سے ٹیکس دینا شروع کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بڑے سے بڑا بدیانت افسر بدیانتی کر سکے ٹھیک بالکل آپ نے صحیح بات ٹریجری میں جانے کے بعد سوال پیدا جب خزانے میں چلے گا ہے تو جب خزانے میں جانے کے بعد وہ جب بجٹ بنتا ہے مقصد منصوبے بنتے ہیں ترقیاتی منصوبے بنتے ہیں جس طرح آپ نے کا ہسپیٹل بنیں گے فلاحی ادارے بنیں گے تعلیمی ادارے بنیں گے تو وہاں جب وہ ٹینڈر ہوں گے اور ٹھیکی ہوں گے اور ٹھیکوں میں کمیشن چلے گی اور بدیانتی کا سرکل ہوگا اپنے سے نکالے جائیں گے کیکس بیکس ہوں گے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ پورا دیانت داری کا کلچر تو پورے سسٹم میں نظر آنا چاہیے صرف یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت کے ایک شاک تو میٹھے پھل دے اور باقی جو ہے نا وہ یہ یہ مجھے بتائیں ایک اکیلی شاک کس طرح میٹھا پھل دے سکتی ہے جب باقی سب کڑوے دے رہے ہوں آجازی صاحب گزائش یہ ہے یہ میز میں نے اپنے پیسوں کی خریدی کسی کی جورت نہیں ہے اس کو اٹھا کے لے جائے لیکن چوری کا مال باہر پڑا ہو اور میں اس کا تماشا دیکھ رہا ہوں لوگوں کو لٹنے کا میں روک بھی نہیں سکتا چوری کا مال ہے صحیح ہے اسی طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی ایک ہماری ریل سٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن ہے اس میں ایک صاحب بڑا اچھل اچھل کے کہہ رہے تھے کہ ایسوسیشن کے بڑھوں کو آپ حساب دو پیسہ کانگے آپ حساب دو تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کانٹریبیوٹ کیا کیا تھا تو وہ چپ کرے اس نے کہا تم نے ایک روپے کانٹریبیوٹ نہیں کیا تم ہم سے حساب کیوں لے رہے ہو اگر ملک کا ہر شخص دیانتداری سے اپنے ٹیکسز دے گا سر ہم گریبان سے پکڑ کے حساب لیں گے وہ ٹیکس تو ہو گیا ادھر تو مانگا نہیں لیکن جہاں خرج بھی کریں گے سوال یہ ہے کہ آپ موجودہ اس سسٹم کے تناظر میں دیکھیں کیا سسٹم میں پھر کوئی بہتری کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے ایک بہت باری ٹیکس رکھے ہوں آپ دیکھیں دیانتداری سے ٹیکس دینے کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ قابل برداشت بھی ہوں جب آپ نے اس طرح کے دروازے خود کھولے ہوں ایک بڑا ذہنی دباؤ ڈال کر مالی دباؤ ڈال کر رشوت کے دروازے پھر کھلے رکھنے کہ چلو جیدہ سے آسان نہیں ہے تو آپ اس سسٹم کو آسان کیوں نہیں بنایا جاتا ہے نظام کو تبدیل کرنا تو اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اس تمام نظام کو اٹھا کر ٹکڑے کیا جائے اور نظام کو ری بلڈ کیا جائے وہ نظام آسان ہو نا جی وہ اتنا آسان سسٹم ہو میں آپ سے گزارش کروں جس میں آٹومیٹک سسٹم عمران خان صاحب ویسے آپ سے گزارش کروں تمام چیزوں کو آٹومیٹک سسٹم پہ لارے ہیں ریل اسٹیٹ سے متعلقہ ڈیجیٹرائزیشن سسٹم جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد پٹواری گرداور سے جان چھوٹ رہی ہے آپ کا تمام پاکستان کا زمین کا انچنج کا ریکارڈ کمپیوٹر پہ ہوگا آپ کمپیوٹر پہ گئے آپ نے لیکھ لیا آپ ملک سے باہر ہیں آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا آپ کسی قسم کا ٹیکس زمکر آنا چاہ رہے ہیں اب آپ بیٹھ کر سکون سے کر سکتے ہیں دیکھیں حکومت نظام کو بدل رہی ہے لیکن ضرورت ہمیں بھی بدلنے کی ہے یہ چیزیں بتدری ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ جب ایک سسٹم بنے گا ایک سب سے ضروری چیز ہے جازی صاحب ہمارے ملک کے کسی افسر کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک کے کسی شہری کو جو اس ملک میں کماتا ہے باہر کی دنیا میں کہیں زمین جائداد پیسہ خریدنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جس دن آپ نے نفسروں کو پابند کر لیا آپ کے بچے باہر نہیں پڑیں گے آپ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے آپ یقین کریں بدیانتی بہت حد تک ختم ہو جائے گی کیونکہ ملک کے اندر اب بدیانتی کی جتنے سراخیں وہ بند کیے جا رہے ہیں سخت سٹیپ لینے پڑیں گے بیر اخریسی کے خلاف بھی اور وہ تمام لوگ جو اس ملک کے طاقتور ہلکے ان کے خلاف بھی اگر ملک کو بچانا ہے اگر ملک کو چلانا ہے تو سر یہ جو سپر میسی آلہ سسٹم ہے نا اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اچھا افسروں کو آپ نے کہہ دی ہے بیورکریسی کو میرے خیال اس کی طرف کوئی آپ بنامین لیتا ہے کرتا ہی نہیں ہے نہ کسی کو اہم ترین تجویز دی آپ نے یہ اسی طرح یہ ملک میں یہاں با اختیار رہ کر یہاں کے معاملات کو چلا رہے ہیں ساری ایش و اشرت بھی لے رہتے ہیں پیسے بھی کمارے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پہلے بیرونے ملک بھیجا ہوتا ہے ریٹائر ہوتے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کا جن افسروں کا اس ملک سے محبت ہی نہیں ہے یہاں انہوں نے رہ رہا ہی نہیں ہے تو ملک کے لیے خواہ کو بہتے ہیں کچھ بھی نہیں سوچیں گے سر اپنی ذات کے لیے کسی طرح ہمارے سیاست دانوی حکومت کرنے ہی در آ جاتے ہیں حکومت کا ٹیزر ختم ہوتا وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں تو پھر عوام رہ گئے ہیں پھر دکھے دکھے کھانے گئے دیکھیں سر میرا اگر بس چلے نا اور اگلی حکومت آئے تو سب سے پہلے کرائیٹیریا یہ تیہ کروں کہ پچھلی تمام بہتر تیہتر سال میں جتنے چوتھر سال میں لوگوں نے الیکشن لڑا ہے وہ الیکشن کے لیے ڈسکوالیف آئی ہیں اس لیے کہ سوائے بدیانت سیاست دانوں کے ہم نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا آٹے میں نمک کے برابر دیانت دار لوگ تھے بہت شاندار لوگ تھے لیکن آپ سوچیں آٹے میں نمک کے برابر سیاست دان دیانت دار کتنی ٹریجیڈی ہے اس ملک کی باہر کے ملک میں آٹے میں نمک کے برابر سیاست دان بدیانت نہیں ہوتے اور ہمارے ملک کا دیکھ لیں سب سے ضروری ہے سر کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے الیکشن لڑے کبھی بغیر مادر پدر آزاد جس کی مرضی ہے الیکشن کا پراسس میں اس کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے بلکل ہونی چاہیے بہت ضروری ہے ملک کے لیے بہت ضروری ہے اچھا آپ کے شعبے سے بارے میں ایک اور میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جو بڑا اہم ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ذرا کھل کر بات کریں خان صاحب وزیر اعظم عمران خان جب حکومت میں آئے بلکہ حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے بے گھر لوگوں کو خواب دکھائے کیا آپ کی چاہتے ہوگی پچاس لاکھ گروں کی تعمیر کا منصوبہ ہے انہوں نے یہ کوئی ایسے نہیں کہ کچھ چھپی ہوئی بات تھی یا انولٹر کام آسی اوپن لی منشور کا بنیادی حصہ یہ تھا اور چونکہ ان کے منشور کا یہ بنیادی حصہ پچاس لاکھ گروں کی تعمیر وہ آپ کے شعبے سے ڈریک متعلقہ ہے تو میں آپ کی دیانہ دارانہ اپینین جاننا چاہوں گا اس پہ بلکہ آپ کھول کر بات کریں کہ تین سال گزر چکے ہیں عمران خان صاحب کی بسارت عظمہ کا اب دو سال باقی یہ تو ایک ظاہر ہے کہ اب وہ آمد تھی اب رفت کا سامان ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پچاس لاکھ گھروں کا منصوبہ قابل عمل تھا اگر تھا تو پھر اس کی عملی تصویر ہمیں نظر کیونے آ رہی انہوں نے جو قوم کو ایک خواب دکھایا خاص طرح بے گل لوگوں کو تو وہ تو اس تعبیر کے متلاشی ہیں تو آپ ایک پروفیشنل اپینین دیجئے کہ یہ پوسیبل بھی ہے کہ نہیں اگر پوسیبل ہے تو کیسے ہے اگر اس میں رکاوٹیں ہیں تو کون سی ہیں اور ان رکاوٹوں کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے جی خان صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے عمران خان صاحب نے انتہائی دیانت داری سے پچاس لاکھ گھروں کا منصوبہ دیا قابل عمل تھا لیکن عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ادارے ہیں نا جو کرپشن کا گھر ہے اداروں سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں کے ڈی اے ال ڈی اے سی ڈی اے پی ڈی اے جتنے بھی ڈیویلپنٹ ادارے ہیں جن کی چھلی سے گزرے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا وہ ادارے میں یہ کہوں گا کہ مکمل طور پر پچاس لاکھ گھروں کو برباد کرنے کے تمام طرح طاقتیں لگا رہے ہیں آپ یقین کریں ایک فائل ابھی تک میرا اندازہ ہے کہ تقریبا جو فائلیں انہوں نے دبا کے رکھی ہیں نا ان روک رہے ہیں ان فائلوں کو نکال دیں تو بڑی آسانی سے پندرہ سے بیس لاکھ گھر ایک سال میں بن سکتے ہیں لیکن ایک ایک ڈیر ڈیر سال سے فائل دبا کے بیٹھے ہیں امران خان صاحب اپنی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن یہ قانون کی ایسی الجنے تانے بانے مکڑی کا جالا جس میں سے فائل کوئی نہیں نکلنے دیتے ضرورت صرف اس بات کی ہے مجھے نہیں پتا کہ اس بیوروکریسی کی طاقت کیسے ختم ہوگی کیونکہ اداروں کو پتا ہے کہ جب تک فائل نہیں پھسائیں گے ان کو رشوت ان کے ذاتی مقاصد حاصل نہیں ہوں گے یاد رکھیں جتنے ادارے ہیں وہ پریشان ہیں شناختی کال کا نادرہ بن گیا آج ایک روپے رشوت دیے بغیر لوگوں کا عزت سے کام ہوتا ہے ادارے ڈر رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے کام اتنے آسان نہ ہو جائیں کہ ہماری قدر ہی ختم ہو جائے اور ہم صرف اپنی تنخواہ پر گزارا کریں نتیجے کے طور پر ادارے امران خان صاحب کے پروگرام کے لیے تباہی کا سبب ہیں آپ یقین کریں میں نیا پاکستان ہاؤزنگ میں جاتا ہوں جنرل انوار علی حیدر جنرل آمر اور ان کی ٹیم جس طرح دن رات قیمت کام کر رہی ہوتی ہے اس انداز سے اگر یہ ادارے یہ تمام چیزوں میں ان کی سہولت ہو جائے پچاس لاکھ گھر سو فیصد ممکن ہے یہ جو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ اور ساتھ نادرہ کے بھی ذکر کیا تو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر نادرہ کی آپ کارکردگی پر مطمئن ہے بلکہ خوش ہی کا مجھے لگ رہا ہے تاثر تو پھر یہ نیا ہاؤزنگ جو پاکستان ہاؤزنگ سکیم ہے اس کو نادرہ کے سٹرکچر پر نہیں چلایا جا سکتا کہ آپ کو اسی طرح ریکارڈ ہو اسی طرح سامنے اور بے گھروں کی تفصیل لے لی جائے ان کو گھر بنا کر دے دیے جائے بے گھروں کی تفصیل بھی موجود ہے لیکن کسی بھی ایک گھر کی تعمیر کیلئے جو نقشہ پاس کیا جاتا ہے جو پروسس کیا جاتا ہے وہ ادارے کرتے ہیں وہی بہت آپ سے پوچھ رہا ہوں جس طرح نادرہ بھی سارے وہ کام کرتے ہیں وہ داکومنٹیشن کا کام کرتے ہیں تو کیا پھر اس کو جو نیا ہاؤزنگ سکیم کے لیے کوئی نیا رولز نہیں بنایا جا سکتے ہیں بنایا جا سکتے ہیں اور ضرورت ہے وقت کی جو قومی اسیمبلی میں اس کا بل پاس کیا جائے باقاعدہ طور پر اس کو اس طرح فری ہینڈ دیا جائے جس طرح ڈاکٹر قدیر صاحب کو اٹم بم بنانے کے لیے فری ہینڈ دیا نا جی نیا پاکستان ہاؤزنگ کو عمران خان صاحب کو اسی طرح پر ایک ٹوٹل فری پیسج دینا چاہیے جی ناظرین اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں اور ڈیٹ ریلیونٹ باتیں ہیں جو مسائل ہیں آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں اس ملک کے ہیں تو مطلقہ جو ہمارے گھر بنانے پروپٹی کے کام ریال سٹیٹ کے ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ تعالی میں مسائلت اجاز خان صاحب سے وعدہ لیتا ہوں کہ پھر ایک اچھا پروگرام کریں گے جو باقی باتیں ہماری رہ گئی ہیں تو میں آپ اجازت چاہتا ہوں اور خان صاحب آپ کہیں بہت شکریہ آپ بہت اچھی گفت ہوئی بہت اچھی باتیں کی تو راشد اجازی کو اجازت دیجئے لیکن اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی